بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آئی ایم سی ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ این بیلڈر میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک شاندہ لوکیشن کا دس ملے کا ہاؤس یہ بیلٹ آن لاہور کے آورسیز بی بلوک میں یہ گھر آویلیبل ہے اور اس کا خوبصورت انٹیریر ہے خوبصورت ڈیزائن سے یہ ہاؤس تیار کیا گیا ہے تو آئی ایم آپ کو سب سے پہلے گھر کا وزٹ کرواتا ہوں تو جی دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اگر انٹرس کی بات کریں تو ایک سولیڈ قسم کا جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ لوہے کا یوز کیا گیا اور اس کا ڈیزائن بہت ایلیویشن جو فرنٹ کا گیٹ کا ہے وہ بہت زبردست ہے خوبصورت جو ہے نا لیمپ کا یوز کیا گیا ہے اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو گیٹ ہے یہ بہت شاندار اور مضبوط بنایا گیا ہے ٹھیک ہے چلیں آئیں ہم اب اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جو ہیں اندر سے اس کا سارا اووریو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا گیراج ٹھیک ہے ایک خوبصورت قسم کا یا لیک کہہ لے کہ دو یا تین گاڑیوں کی پارکنگ کا یہ گیراج بنایا گیا ہے اور بہت ہی کہہ لیں کہ اچھا اور کھولا گیراج ہے آپ ایزیلی جو ہیں خوبصورت جو ہے نا ماربل کا ٹائلز کا یا ترما ہے وہ آپ کیا پارکنئے سے حوتم کیا بعد بے asked کیا گیا ہے آپ بے sورب سکتے ہیں ایک خوبصورت کسم کی دیزائنگ یا کھولا گی اس میں İ kidney خوبصورت کسم کی سیلنگ یا ماری کو بگئی ہے آئیے آپ آندر سے ہم اس کا مکمل دکھاتے ہیں یہ اس کی مین انٹرس ہے ہاؤس کے اندر سے ٹھیک ہے یہ آپ گیٹ کا یوں دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت جو ہے نا لکڑی کے اندر جو ہے نا شیشے کا استعمال کیا گیا ہے اب یہ کہہ لیں کہ یہ اس کا مین جو ڈور ہے یہ بہت خوبصورت اور اس کی فنچنگ بہت عالی قسم کی کی گئی ہے ٹھیک ہے ہم اندر کی طرف چلتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹی وی لانج کو ٹی وی لانج ایک مضبوط قسم کی لکڑی کا یوز کیا گیا ہے اور اس میں جو میں ہوا نا جوہ نا بالدر کھرخوبصورت والپیپر کا یوز لیا ہے اور اس کے یہ دیزائنگ ہے یہ Sams کے ساتھ ایس کے روز کی بات کردے تھا اس کے جو نا خوبصورت کسیلنگ سیلنگ سیلنگ کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ بہت عالی قسم کی فین کری زندگی چھتنگ کے استعمال کیا گیا ہے اور یہ کہہ لے انسان بہت عالی قسمِ جو اس مئلہ کسیم جو اسے ہم مٹیریل میں ہم انٹر ہوتے تھے مین گیٹ سے جب ہم انٹر ہوئے تھے ساتھ ہی اس کے رائٹ سائٹ پر ڈرائنگ روم تھا ٹھیک ہے خوبصورت قسم کا ڈرائنگ روم کا استعمال گیا گیا آپ یہ کہہ لیں کہ اچھے خاصے جو ہیں آپ اگر کوئی گیسٹ بغیر آتے ہیں تو آپ انہیں سیپرٹلی جو ہیں اچھے سے یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ وال کا دیکھیں یہ خوبصورت قسم کی گولڈن اور وائٹ کا ٹچ لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس وائل کے اوپر جو والپے پر یوز ہوا ہوئے ہیں ونڈوں کے اندر جو ہے لائر ٹھائٹ لی ڈی کو علم أنشцоی عمل کی اچھے سے استعمال گیا گیا ہے اور اس لیمپ کا بہت اچھے سے یوز کیا گیا ہے اگر ہم اس پہ سیلنگ کی بات کریں اس میں آپ نے اس پہنچ سیلنگ کے اندر جو انہوں نے ہونوں نے شیشے کا بہت اچھا سا کام کروایا ہے اس Place اندر منی لائٹس کا آپ روم نازل پر کیاڑی مینی لائٹس جو شائر یہ خوبصورت قسم کا کہلنے کے منی کچن یوز کیا گیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس کے کبرٹ کا ڈیزائن دیکھیں اس کے علماریوں کا والپیپر جو ہے اس کا بہت اچھا یوز کیا گیا ہے اے پلس مٹیریل کا یہ کہلنے کے اس میں ہود انسٹال کیا گیا ہے خوبصورت اور لیول قسم کے کیابنٹ کے یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکڑی کیوں کہ انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا جو لکڑی سے بنائے گی تمام کچن میں چیزیں ہیں وہ اے پلس مٹیل سے ہیں اور مضبوط ہیں یعنی کہ یہ کہلیں کہ آپ دیر پا استعمال ہو سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے بیڈروم کی طرف اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہی ہم نے ٹی وی لاؤں سے آگیا ہے یہاں پہ ایک فرس بیڈروم ہے یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو وزید کروا تو ہوں اس کی فرس بیڈروم کا فرس بیڈروم کے اندر ہم اینٹر ہوتے ہیں خوبصورت ہوایکeon ہوادہ اور کھولا dirle اور اس میں خوبصورت ونڈو اینڈو نے انسٹال کی ہے جس کے اندر خوبصورت قسم کے شیشے کا یوس کیا گیا ہے اور بنٹریلیشن کے لیے ایک بہت مطلب stan він ہو نے کام کیا ہے خوبصورت جو ہے نا جعلے کا مقاجرúblicا ہے اور اگر ہم دیوار پہ وال پہ بات کریں تو سی خوبصورت قسم کا جو ہے نا وال پیپر کا یوز کیا گیا جس میں وائٹ اور گولڈن ڈچ ہے اور لکڑی کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے جو ہے نا لائٹ انسٹال کیا ہے خوبصورت جو ہے نا لکڑی قسم کے لیمپ کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں روف کی ٹھیک ہے تو اس کے توپ پہ اگر ہم دیکھیں تو خوبصورت قسم کی ایک سیلنگ ہے سیلنگ کے اندر انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 10 to 15 لائٹ بلپ انسٹال کیا ہے سیلنگ فین کا خوبصورت قسم کا استعمال کیا ہے جس میں کہہ لیں کہ اے پلس مٹیریل کا انہوں نے جو ہے یہ اس کی سیلنگ بنائی ہوئی ہے اب ہم دلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کمرے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے سیکیورٹی آلارم کے سیسٹم انسٹال کیا ہے جو کہ ایک سیکیورٹی پرپس ایک بیسٹ اوپشن ہے اور یہ جیسے ہم کے انٹر ہوتے ہیں سیکنڈ بیڈروم میں خوبصورت قسم کا مضبوطی کا اے پلس مٹیریل کا جو اوٹ کا جو ہے نا انہوں نے دور انسٹال کیا ہوا اس بیڈروم کے اندر جو ہے آپ مضبوطی کو اس کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کی دیزائنگ اب ہم چلتے ہیں اس روم کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرس بیڈروم سے یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ بیڈروم کا تھوڑا سا دیزائن میں بھی چینج ہے لیکن وائٹ والپیپر کا یوز کیا ہے اور لگڑی کا مضبوطی کے ساتھ انہوں نے دیزائن کو کور کیا ہے ساتھ اس میں LED بلپ کو انسٹال کیا ہے خوبصورت قسم کے وائٹ جو ہے نا کہہ لیں کے لیمپ کا یوز کیا گیا ہے اگر ہم چلتے ہیں اس کی ونڈو کی طرف ٹھیک ہے ونٹیلیشن کے لیے انہوں نے بھی ایک لیپ سائیڈ پر ایک ونڈو انسٹال کی ہے جو کہ ایک بہترین ہے کہ اگر آپ آواغی کروسنگ کے لیے ایک بیسٹ اوپشن ہے ساتھ یہ ایک مضبوط قسم کی جو ہے نا لگڑی کی کبرٹ یوز کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضبوط قسم کا اے پلس مٹیل کے انہوں نے یہ کبرٹ انسٹال کی ہے اس روم میں ٹھیک ہے تو یہ ایک نہائی نفیس مٹیل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے فرس بیٹ روم دیکھا تھا اس کی سیلنگ کا دیزائن چینج تھا ہر روم میں انہوں نے سیلنگ کا دیزائن چینج کیا ہے اس روم میں بھی انہوں نے سیلنگ کا دیزائن کو خودا ڈیفرنٹ قسم سے بنایا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے لیڈی بلک کے استعمال کیا ہے خوبصورت سیلنگ فین کا یوز کیا ہے تو یہ بھی ایک نیا اور موڈرن ڈیزائن سے انہوں نے اس کو تیار کیا ہے آئی ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت سا ٹیرس اس ہوس میں بیٹھنے کے لیے سیٹنگ گریہ کا سب سے اچھا یوز کیا گیا ہے تو یہ آتے ہیں ہم پس فلور کی ٹی و لاؤنج کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن جو ہے اس کا ٹی و لاؤنج ہے اور خوبصورت اور کافی کھلا یہ کہلیں کہ انہوں نے ٹی و لاؤنج بنایا ہوگا ہے جس میں خوبصورت شیٹن کا یوز کیا ہے اور اگر ہم سامنے بات کرتے ہیں لیڈی انسٹالیشن کی تو لیڈی پہ یہاں پہ انہوں نے انسٹال کرنے کے لیے خوبصورت لکڑی کا بیک گرونڈ کا یوز کیا ہے جو کہ اے پلس مٹیریل کے انہوں نے اس کا لیڈی بیک گرونڈ بنایا ہے اگر ہم اس کی دیوار کی بات کرتے ہیں تو یہ وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت قسم کا والپیپر کا یوز کیا گیا ہے جو کہلیں کہ کافی دیر پا ہے اور اے پلس مٹیریل کا یہ والپیپر کا خوبصورت دیزائنگ کے ساتھ اور خوبصورت وال کے کلر کمبینیشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اور خوبصورت ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے یہ جو ہے کہلیں کہ اس کے فرس فلور کا فرس بیڈ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کے حوالے سے بے شک چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ کہلیں کہ بہترین بنایا گیا ہے اور خوبصورت وال پہ اس کی دیزائنگ اور اس کی کلر کمبینیشن بھی باقیوں کی رومز کی نسبت تھوڑی سی چینج ہے اور یہ کہلیں کہ بیک گراؤنڈ پہ جو ہے نا اس نے وال کا اور یہ لکڑی کا خوبصورت کام کیا ہے اور خوبصورت جو ہے نا اس میں مینی کبٹ یوز کی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مضبوط قسم کی لکڑی کا یوز کرتے ہوئے انہوں نے کبٹ کو بڑا مضبوط طریقے سے جگہ کو اچھے سے کور کیا ہوئے اور خوبصورت قسم کی ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے ونڈیلیشن کے لیے اور آپ یہاں پہ جیسے ہی اس ونڈو کے قریب اور آپ انٹر ہوتے ہیں تو باہر کا یہ خوبصورت قسم کا کہہ لیں کہ آؤٹڈور کا آؤٹسائیڈ کا نظارہ آپ کو اچھے سے مل سکتا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے یہ اس کے فرس فلور کا کچھن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت قسم کا کچھن سیم ایڈیز جیسے آپ نے گراؤن فلور کا کچھن دیکھا تھا سیم وہی ڈیزائن کے ساتھ وہی مٹیریل وہی اس کے کہہ لیں کیابنٹ ہے وہی اس کا سٹیل کا خوبصورت ای پلس مٹیریل ہے اس کا خوبصورت ہم کا ہوت انسٹال کیا گیا ہے اس میں اور ایک خوبصورت کچھن کے یعنی کہ یہ کہہ لیں ای پلس مٹیریل اس کی ٹائل اس کی فنشنگ ایوری تین کہہ لیں کہ ای پلس یوز کی گئی ہے آئیے اب جلتے ہیں ہم اس کے فرس فلور کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف ٹھیک ہے یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وال پہ یہ جو دیزائنگ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر روم کے اندر انہوں نے وال کے اوپر جو وال پیپر ہے اس کا دیزائن ٹوٹلی کلر کمبینیشن کے ساب سے انہوں نے کیا ہوگا ہے اس میں بلکل چینج ہے اس کی وال کا جو پینٹ ہے دوسری ادر وال کا اس کے ساب سے انہوں نے یہ بلکل کمبینیشن اس کا بہترین قسم کا کیا ہوگا ہے خوبصورت منڈو انسٹال کی گئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی دیکھئے کہ انہوں نے جو سینٹر کا ڈیزائن ہے دیکھے ریکٹینگل بہت خوبصورت قسم کا انہوں نے اس کو کور کیا ہے اس کے سیلین فین کو اور اس کی لائٹس کو یہ کہلیں کہ اس کے منی کہلیں کہ LED اس میں انسٹال کی گئی یہ بلک جو ہیں اور ایک بہترین دیزائن یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے اس کے فرسٹ فلور میں ایک کہلیں کہ چھوٹا سا مینی سٹور جو ہے نا وہ انسٹال کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا کوئی بھی ایک سمان یہاں بھی رکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں گھروں کی جو آپ کو اپنے رومز کو تھوڑا ایزی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا سمان کافی سارا یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں یہ ہے جیس کا فرسٹ فلور کا تھرڈ بیڈروم اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا کہلیں کہ سیم یوز کیا گیا ہے کہ خوبصورت قسم کی ٹائلز جو ایوری روم میں اور پورے گھر میں ایک ہی قسم کی ٹائلز یوز ہوئی ہوئی ہیں لیکن مگر اس کی جو ڈیزائنگ ہے نا وال کی اور وال پیپر کی وہ ایوری روم میں چینج کی گئی ہے یہاں پہ انہوں نے کہلیں کہ بلیک ان گولڈن کا یوز کیا گیا ہے ساتھ جو اگر وال کی بات کریں تو کمبینیشن جو ہے ایک مضبوط قسم کی جو ہے نا کبڑ یوز کی گئی کہ کبھی سارا کھلا سمان جو ہے نا آپ اس میں یہاں ایزیلی منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خوبصورت سیلنگ کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بینوں نے تھری وکسز کے اندر اس کے ڈیزائن کو ڈیوائیڈ کیا ہے ساتھ سیلنگ فین کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ اسے یلو گلنگ کی لائٹ کو جو ہے نا وہ ٹچ آرہ ہے جس میں ہائی لائٹ آپ لائٹ کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں جو کہ تو جی تو بیورد آپ نے گھر کا وزیٹ کر لیا امید کرتا ہوں آپ کو گھر بہت پسند آیا ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خوبصورت رشاندار قسم کا ہاؤس ہے اور آپ نے پورے گھر کا اپنے وزیٹ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ اسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ کہہ لیں کہ بیسٹ اوپشن ہے تین دس مرلے کے اندر تو آپ اسے ایزیلی بائے کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے نیچے دیئے گئے سکرین کے نمبر پر رابطہ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ساللہ نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھی گا اللہ حافظ